اگر آپ کو پتا چل جائے کہ فیس بک کے اس ڈیٹیل ٹارگٹنگ والے آپشن میں کتنا بڑا زخیرہ چھپا ہے یقین کریں آپ کو اتنی سپینڈنگز نہ کرنی پڑے فیس بک سیریز کی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسے ٹول شیئر کرنے والا ہوں کہ جن کا استعمال کرنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کی مارکٹنگ کی جو ایک لائف ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے اب وہ ٹولز کون سے ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن بھی دوں گا اور آپ کو کچھ ایسے اگزیمپلز بھی شیئر کروں گا کہ جن کی وجہ سے آپ ان ٹولز کا بھی استعمال کریں اور آپ اپنی ٹارگٹنگ کو بہت زیادہ نیرو بھی کریں اور ہائپر ٹارگٹیڈ آرڈینس تک آپ اپنے ایڈ کو پہنچا سکتے ہیں آس ہاملے کے مئی ویڈز میں ہوں سلین مزہ ہائیکل آپ تمام ایورز کو ڈیجیٹل ہائیکل یوٹیوب سینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں آپ لوگ کے بہت سارے کوسٹنز آ رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گریجولی آپ کے کوسٹنز کا بھی انسر دے دوں اور جتنے آپ لوگ سنیریوز یا کیس سٹیڈیز آپ مجھ سے شیئر کر رہے ہیں میں ان کے اوپر بھی ویڈیوز بنا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ کرتا تھا کہ ایک ویڈیو کے اندر دیفرنٹ میں جہاں وہ نشہ کے اوپر آڈینس بناتا تھا لیکن اب میں نے یہ پلان کیا ہے کہ ہر نشہ کے اوپر الگ سے ایڈ رن کر کے آپ کو سمجھاؤں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کے یہی مسئلے کے حل کے لیے میں دو ٹولز لے کر آیا ہوں جن کا میں ابھی فوراں سے آپ کچھ میں اس کی ڈیمنسٹریشن بھی دوں گا اور ان کے نام بھی آپ تک ریویل کروں گا تو اگر آپ لوگ جو پہلے سے ان ٹولز کا استعمال کر رہے ہیں وہ مجھے کومنٹ بتائیے گا کہ آپ لوگ آپ لوگوں کا اس ٹولز کا استعمال کر کے ایکسپیرینس کیسا رہا ہے ٹھیک ہے تو آگے پڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک تو اس ویڈیو کے آخر میں کر لیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جس سکرین کے اوپر اور سب سے پہلے تو تو آپ جس جگہ پہ جاگے غلطیاں کرتے ہیں وہ ڈیٹیل ٹارگٹنگ ہیں آپ رائٹ آڈینس کو آپ اپنا ایڈ نہیں پہنچا پاتے جس کی وجہ سے آپ کو اپنی اتنی بڑی اماؤنٹز ہے وہ آپ بس پانے کی طرح بہا دیتے ہیں تو میں آپ کے لیے جو ٹولز لے کر آئے ہیں میں آپ کو گاہے با گاہے جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں لے کر آئوں گا جس سے آپ کی اس ڈیٹیل ٹارگٹنگ کی جو پریکٹس ہے اس کو آپ اسام کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ صرف انٹرس بیس کے حوالے سے ہی چیزوں کو ٹارگٹ کریں تو آپ بہت اچھے ریزلٹس گین کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتا مجھے خود بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر ایکچول میں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں کیا کیا چیزیں چھپی ہیں ٹھیک ہے تو بس وہ مختصر سے ذہن کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس کو ہم سرچ کرتے ہیں کچھ کیورٹس آتے ہیں تو ان میں دیکھتے ہیں کیا یہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ دو ٹولز آپ کے لئے میں لے کر آیا ہوں سب سے پہلا جو ٹول ہمارے پاس ہے وہ ہے انٹرسٹ ایکسپلورر ٹھیک ہے فری اکاؤنٹ بنا لیں ٹھیک ہے فری اکاؤنٹ بنا لیں کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے سنیریوز یا آپ جو بھی جس بھی پروڈٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ یوز کر لیں ٹھیک ہے اب اس ٹول کا کیسے استعمال کرنا ہے اگر آپ اپنے ایڈ کے ٹارگٹنگ کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پر ایک بلینک باکس دیا ہے اس کے اندر جو آپ نے اپنے اس نیش کو ٹارگٹ کرنا ہے مثال کے طور پر آپ کیا کر رہے ہیں سکن کیر روم ڈیکور یا پھر پرفیوم ٹھیک ہے پرفیوم کو یہاں پر سرچ کرتے ہیں اور یہاں پر سیٹنگ میں جا کے آپ اپنی جو لوکیشن ہے وہ میریموم آڈینس اور میکسیم آڈینس کو یہاں پر آپ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسپلور کر دیں جیسے آپ ایکسپلور کریں گے پرفیوم کے جو انٹرس بیس ٹارگٹنگ ہے وہ آپ کو یہاں پر یہ آپشن دے گا ویٹ آڈینس کا سائز اس کا ٹاپک اور سرچ لوگ کس بہاف پر سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں پرفیوم شاپ پرفیوم ڈاٹ کام پرفیوم یہ سارے انٹرسٹ ہیں آپ ان میں سے جو آپ کے اس ایڈ کے لیے ریکوائیڈ ہے آپ ان کو یہاں سے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں آڈینس سائز بھی آگیا پرفیوم آپ سرچ کریں پرفیوم جینیس وہاں پر نہ آئے انٹرسٹ کے اندر ہیٹ نہ آئے پرفیوم ورڈ نہ آئے کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں یہاں پر ایمپلائیڈز بھی آ رہے ہیں انٹرسٹ بھی آ رہے ہیں پھر ڈیمو گرافک بھی آئیں گے ٹھیک ہے بیہیویر بھی آئیں گے آپ لوگوں جو آپ ڈائٹل بھی آئیں گے تو آپ نے انٹرسٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے جس دن آپ اس چیز کو بھی جہاں ایوالیویٹ کرنا شروع کریں اور اس کی رائٹ سیلیکشن کرنا شروع کرنا تو آپ کی آرڈینس بلکو ٹارگٹ ہو چکی اور رائٹ آرڈینس تک آپ کا ایٹ پہنچے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کسی اور نشکے پر بھی اگر آپ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سمپلی آپ اس نشکہ جہاں وہ نام لکھنے سکین کیر ٹھیک ہے اور ایکسپلور کر دیں سکین کیر کے حوالے سے جو بھی فیس بک کے اس پورشن کے اندر ڈیٹیل ٹارگٹنگ کے اندر جو بھی یہاں پر انٹرسٹ یا کوئی ایسا پوائنٹ جس میں اس پرادٹ کے اگرنس ٹارگٹنگ ہو سکتی ہے تو وہ ساری چیزوں کو یہاں پر آپ سے شیئر کرے گا ٹھیک ہے یہ اب آپ نے اس کا استعمال کرنا اس سے تھوڑا سا جب بھی آپ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایڈ رن کر رہے ہوں تو آپ فوراں سے یہاں پر آجائے نہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں جب بھی میں کوئی ایڈ رن کرتا ہوں میرے پاس یہ یہاں پر نوٹ بک ہے نوٹ بک کے اندر میں ریسرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے کبھی کس ٹول کا استعمال کرتا ہوں کبھی اپنے مینوول ریسرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے ہر ایک کی ورڈ انٹرسٹ بیس کی ورڈ اور ڈیمیوگرافیکل بیہیورل ٹھیک ہے اسے آپ مونیٹرنگ کر دیں تو یہ ہے یہ تو ہو گیا انٹرسٹ ایکسپلورر اس میں آپ انٹرسٹ کو جہاں وہ آپ یہاں پر فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں چونکہ یہاں پر تو کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں آتی ہے آپ کو پتہ ہے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں نہیں تو نہیں کر سکتے تو جو اصل جو ٹارگٹنگ ہے انٹرسٹ کا وہ ہمیں یہاں پر مل نہیں سکتا تو وہ آپ کو یہ چیز یہ ٹول ہلپ کرے گا دوسرا جو آپ کے پاس ٹول ہے وہ ہے copygenius.io ٹھیک ہے یہاں پر آپ فیس بک ایڈز کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں مطلب کہ یہ دیکھیں یہاں پر آپ آ جائیں جی گول میں آ جائیں تو فیس بک ایڈ کوپی بنا سکتے ہیں ہیڈ لائن بنا سکتے ہیں گوگل کے ایڈ کوپی بنا سکتے ہیں گوگل کے کی ورڈ بنا سکتے ہیں ٹارگٹ آرڈینس آئیڈیاز فیس بک کی یہ اصل ہے ٹھیک ہے اس کو ایسی ہو ڈسکرپشن اپٹیمائزر آرٹیکل آٹ بہت کچھ ہے اس کے اندر لیکن جو ہم یوز کرنے والے ہیں وہ اللہ والا کرے آپ کا ہے ٹارگٹ آرڈینس ٹھیک ہے ٹارگٹ آرڈینس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی پروڈکٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے ٹھیک ہے نیڈ ہیلپ فائنڈنگ ٹارگٹ آرڈینس فور یو پروڈکٹ سو میں یہاں پر مثال کے طور پر آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے مجھے کہا تھا جو کہ ابھی میرے آگے آنے والے آرڈینس کے لیے میں نے آپ کی جتنے بھی چیزیں ان کو میں نے یہاں پر لسٹ ڈاؤن کیا ہے جیسے کہ ایک نگا تھا والٹ بیلٹ جیکٹ لیڈیز ہینڈ بیکس بایا آن لائن روم ڈیکور اس کے بعد پشاوری چپل اس کے بعد الیکٹرونکس میں ائر برڈز ہیڈ فون ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کچھ چیزیں ابھی پینڈی ہیں جس کے پر میں نے ویڈیوز بنانی ہے یہ میں نے یہاں پر نوٹ ڈاؤن کیے ہیں جنہوں نے بھی مجھے یہ بیجی ہیں لیکن میں یہاں پر ایسا کرتا ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو سیل ائر برڈز فور پاکستانی مارکیٹ آئی نیڈ آئی ڈیا آن ہاو ٹو چوز ویس آڈینس یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے آپ تفصیل لکھ سکتے ہیں جتنا اچھا آپ اس کو پرامٹ دیں گے آپ اتنا اچھا جو ہوئے آپ کو ریسپونڈ کرے گا یہاں پر آپ نے آؤٹپوٹ کتنے نکال لیں ایک دو تین چار پانچ میں فیلال دو نکال لاتا ہوں آپ ایک بھی نکال سکتے ہیں تین بھی نکال سکتے ہیں یہ آپ کو تین قسم کے ریسپونڈ کرے گا اس میں سے جو بھی آپ چیک کرنا چاہاں کر سکتے ہیں ایک ایڈ ٹارگٹنگ آئی ڈیا اس کے بعد دوسرا ٹارگٹنگ آئی ڈیا ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے یہ کہتا ہے آپ کو یہ آئی ڈیا دیتا ہے یہ تو آپ کو پروپرلی وہ کیورٹ دیتا ہے جو کی فیس بک کے اندر ہے انٹرسٹ ایکسپلورر ٹھیک ہے یہ آپ کو کوپی جینئس آئی ڈیا دیتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو چونز بیسٹ آڈینس فور یور ایئر برٹ you can start بی ٹارگٹنگ پیپل ہو آر انٹرسٹڈ یہ انٹرسٹ دے رہا ہے آپ کو ہیڈ فونز میوزک ڈاؤن لوڈ میوزک ویڈیو سٹیریو ہیڈ فونز اور ایم پی تھری پلیئر ٹھیک ہے نیچے آجیں دوسرا اس کے لئے آپ کو تفصیل بتا رہے ڈیمو گرافکس کے اندر آپ اٹھارہ سے پچاس سال کے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اسی ایج کے اندر جو ان پروڈکٹ پر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں انٹرسٹ میں آپ یہ ساری چیزوں کر سکتے ہیں برٹ جی بی ایل باز ائر باٹ سیمسنگ ائر ٹھیک ہے مزید بھی اس نے ہمیں یہاں پر دے دیا ہے سیمسنگ ائر لکیشن میں آپ مین مین سیٹیز کو ٹارگرم جیسے یہاں پر اس نے مثال دیا ہے کراچی لاہور اسلامباد فیصل آباد ایڈ پلیسمنٹ کے اندر وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مطلب یہاں پر بیہیوئر اور انٹرسٹ کو اس نے کلیر کر دیا ہے کہ آپ نے کن کو کرنا ہے اور یہ ڈیمو گرافک بھی آپ کو بتا دیا ہے اور میرے خیال سے اس سے اچھی انڈرسٹینڈنگ کسی اور ٹول نے مجھے نہیں دیا تھا میں یہ آپ کو فرس ٹائم استعمال کر کے بتا رہا ہوں تو ان دو ٹولز کا آپ لوگ استعمال کر لیں آپ کو بہت زیادہ ہیلک ملے گی اور ہائپر ٹارگیٹڈ آرڈینز کو آپ اپنا ایڈ کے لیے چوز کریں گے جب اب ایسے آرڈینز کو چوز کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کا جو ایڈ ہے وہ بیسٹ پرفارمنگ ایڈ ہوگا دیفنیٹلی ٹیسٹنگ فیس تو ہوتے ہیں سم ٹائم آپ کو ریسپانڈ نہیں کرے گا سم ٹائم کرے گا لیکن آپ کو کچھ دیر کے لیے سبر سے کام لینا ہے پانچ سے سات دن تک آپ رکھیں تیسے دن تک آپ کو انتازہ ہو جائے گا پھر آپ اس کو پانچ دنوں تک لے کے چل سکتے ہیں تو اس میں کوئی کنفیوزن ہے کوئی کوئی کویسٹن ہے کومنٹ میں بتائیے آپ کے سینیریوز جتنے بھی ہیں آپ کی پرادیٹس جو بھی ہیں ان کے اوپر آڈینس میں الگ سے لے کر آ رہا ہوں اور پلان یہ کیا ہے کہ پروپرلی ایک ایڈ چلا کر آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ لوگ کو مزید بھی موٹیویشن ملے اور جہاں تک بات ہے کہ جتنے بھی آپ کے کنسرنز ہیں اگر آپ لوگ اپنے برینڈ کے حوالے سے کانسلنگ چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی میں دیلی ایک ایک یا دو دو زوم میٹنگز لے رہا ہوں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ میں یا انسٹاگرام کے پر ڈی ایم کر سکتے ہیں ڈیجیٹل ہائیکل کے پر انشاءاللہ آپ سے کمیونکیشن ہوگی جو بھی دسکشن ہوگی اس کے بعد جہاں ہم اس کو آگے چلا سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فول ہوئی ہے تو دیفنیٹلی لائک ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو ملتے ہیں اپنا بہت خیال کی اللہ حافظ